بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں طالبان ترجمان زبیح اللہ مجاہد پر خودکش حملہ آٹھ طالبان مجاہدین شہید ہو گئے حملہ کابل کی مسجد کے دروازے پر کیا گیا دائش کی جانب سے مزید خودکش حملوں کا اعلان کر دیا گیا ہے دوسری جانب ننگرہار اور دیگر افغان علاقوں میں طالبان کے آپریشن کے دوران سینکڑوں دائش دہشتگرد حلاق دائش کا اگلا ٹارگٹ ملہ عبدالغنی ہے صورتحال انتہائی مخدوش اس وقت تازہ ترین صورتحال پر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوڈیوکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام طالبان مجاہدین نے ملک کے نائب وزیر اطلاعات اور اپنے نائب ترجمان زبیح اللہ مجاہد کو ان کی والدہ کی تازیتی تخریب کے دوران خودکش حملے سے نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی ہے طالبان کے بدری یونٹ کی جانب سے کابل کی عیدگاہ مسجد میں داخلے سے روکے جانے پر بمبار نے خود کو وہیں دھماکے سے اڑا دیا جس کے نتیجے میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت آٹھ افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں میں سے متعدد کی حالت تشویشناک ہے جس کی وجہ سے اموات میں اضافے کا خدشہ ہے تفصیلات کے مطابق کابل کی عیدگاہ مسجد میں منقدہ زبیہ اللہ مجاہد کی والدہ کی فاتحہ خانی اور تازیتی تخریب پر خودکش حملے کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں سمیت آٹھ افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں خودکش بمبار نے تخریب کے اختتام پر عیدگاہ مسجد میں داخلے کی کوشش کی تاہم وہاں تائنات بدری یونٹ کے اہلکاروں کی جانب سے روکے جانے پر اس نے دروازے پر ہی خود کو دھماکے سے اڑا دیا بتایا گیا ہے کہ زخمیوں میں اکثریت عام شہریوں کی ہے تمام زخمیوں کو جمہوریت ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں انتظامیہ نے کئی کی حالت تشویشناک بتائی جس سے اموات میں اضافے کا خدشہ ہے ناظرین اکرام دھماکے کی ذمہ داری اب تک کسی بھی گروہ کی جانب سے قبول نہیں کی گئی تاہم اس میں دائش کے ملوث ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اقتدار سنبھالنے کے بعد طالبان مجاہدین یا اس کے کسی سرکردہ رہنما پر یہ پہلا خودکش حملہ ہے اسے قبل نامعلوم شر پسند جلال آباد سمیت مختلف علاقوں میں طالبان کو بارودی سرنگوں اور فائرنگ کے واقعات میں نشانہ بنا چکے ہیں طالبان مجاہدین نے گزشتہ روز پروان میں ایک آپریشن کے دوران دائش کا ٹھکانہ تباہ کرتے ہوئے اس کے متعدد کاریندوں کو ہلاک اور گرفتار کیا تھا جس کی وجہ سے زبی اللہ مجاہد پر مذبورہ خودکش حملہ دائش کا رد عمل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ طالبان نے اپنی سپیشل فورسز کو بھی دائش کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن کے حکمات جاری کیے تھے طالبان انتظامیہ نے دھماکے سے متعلق اب تک کوئی بیان جاری نہیں کیا ناظرین اکرام کابل کی عیدگاہ مسجد میں دھماکے سے واضح ہو گیا ہے کہ امرات اسلامیہ کی حکومت کے خلاف دہشت گرد گروہ متحرک ہو چکی ہیں ننگرہار کے بعد کابل کی جامع مسجد میں اتوار کے روز ہونے والے خوفناک دھماکے نے امرات اسلامیہ کے انٹیلیجنس اداروں اور سیکیورٹی حکام کو چوکنہ کر دیا ہے واضح رہے کہ کابل پر طالبان کے کنٹرول کے بعد دارالحکومت میں یہ دوسرا بڑا دھماکہ ہے اسے قبل 26 اگست کو کابل کے ہوائی اڈے پر اس وقت خودکش حملہ کیا گیا تھا جب غیر ملکی افواج کے انخلاقی تکمیل اور عام شہریوں کو افغانستان سے منتقل کرنے کا آپریشن جاری تھا اس حملے میں تیرہ امریکی پوجیوں سمیت 182 افراد ہلاک ہوئے تھے ہوائی اڈے پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری دائش نے قبول کی تھی اتوار کو ہونے والے حملے کی ذمہ داری پیر کی شب تک کسی بھی گروہ نے قبول نہیں کی دوسری جانب کابل میں اٹلی کے اشتراک سے چلنے والے ہسپتال کی غیر سرکاری تنظیم ایمرجنسی نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ چار زخمیوں کو شعبہ ہنگامی امداد میں لائے گیا جن کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے امرات اسلامیہ کے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اس دھماکے کی تفتیش کا رئے ہیں کہ یہ کوئی خودکش دھماکہ تھا یا بم کو جامع مسجد کے دروازے پر پلانٹ کیا گیا تھا مقامی میڈیا اور اے ایف پی کے مطابق عید کا مسجد میں تعالیبان کے ترجمان اور عبوری نائب وزیر برائے اطلاعات زبیہ اللہ مجاہد کی والدہ کے انتقال کے بعد تازیتی اجتماع منعقد کیا گیا تھا ان کی والدہ کا انتقال چند روز قبل ہوا تھا مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ ایسی خبریں ملی ہیں کہ بم حملے میں امرات اسلامیہ کے رہنماز زبیہ اللہ مجاہد کو دیگر سینئر طالبان قیادت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد تیرہ بتائی گئی ہے جبکہ شدید زخمیوں کی تعداد پچاس بتائی گئی ہے جبکہ مختلف ہسپتالوں میں تیپی امداد فراہم کی جا رہی ہے غیر ملکی نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس بم دھماکے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی تاہم پندرہ اگس کو طالبان کی طرف سے کابل کا کنٹرول حاصل کیے جانے کے بعد سے دہشتگرد گروپ دائش کی طرف سے طالبان کے خلاف اس طرح کے کئی حملے کیے جا چکی ہیں ناظرین اکرام کئی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ دائش اب امارات اسلامیہ کے خلاف کھل کر کاروائیوں کی حکمت عملی بن اپنا رہی ہے کیونکہ طالبان مجاہدین نے کئی مقامات پر دائش کے دہشتگردوں کے خلاف چھاپا مار کاروائیاں کی ہیں ایسوسی ایڈیڈ پریس کے مطابق افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار میں دائش مضبوط پوزیشن میں ہے یہ گروپ طالبان کو اپنا سخت دشمن سمجھتا ہے اور ان کے خلاف متعدد حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے ان میں دو ہفتے قبل صوبائی دار الحکومت جلال آباد میں ہونے والے سلسلہ وار بم دھماکے بھی شامل ہیں جس کے نتیجے میں کم از کم سات افراد شہید ہوئے تھے غیر جانبدار افغان ذرائع کا کہنا ہے کہ کابل کی عیدگاہ میں دھماکہ دائش کے خلاف امارات اسلامیہ کی کاروائیوں کا رد عمل ہے افغان صحافی احمد جان کا کہنا ہے کہ اگرچہ طالبان مجاہدین کے کنٹرول کے بعد کابل میں دھماکوں اور دہشتگرد حملوں میں خاصی کمی دیکھی گئی تھی لیکن حالیہ ہفتوں میں دائش کی جانب سے اشارے دیئے گئے ہیں کہ وہ اب اپنے قدم دار الحکومت کی جانب بڑھا رہی ہے ناظرین اکرام افغان ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ کابل کی عیدگاہ مسجد میں دھماکے کے بعد سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی گئی ہے اور ہسپتالوں میں زخمیوں کو ٹپی امداد کے لیے امرجنسی سہولیات پراہم کی جا رہی ہے دوسری جانب مقامی صحافیوں نے تصدیق کی ہے کہ پروان صبح میں طالبان کے ایک سپیشل آپریشن یونٹ نے دہشتگرد گروہ دائش کے خلاف چھاپا مار کاراوائی کی ہے اور کئی دہشتگردوں کو ہلاک اور گرفتار کیا ہے برطانوی جلیدے ڈیلی میل آن لائن کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ عیدگاہ مسجد کابل میں ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری دائش خراسان نے قبول کر لی ہے جو ماضی میں افغانستان میں کئی خوفناک حملے کر چکی ہے دام آزاد ذرائع سے اس ریپورٹ کی تصدیق نہیں ہو سکی مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد طالبان کی سپیشل فورسز اور انٹیلیجنس سٹاف کو تمام مساجد اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی سخت بنانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں دوسری جانب طالبان حکومت نے ملک بھر میں ہتھیاروں اور بارود کی خرید و فروخت پر تا حکم ثانی پابندی لگا دی ہے افغان میڈیا کے مطابق وزارت دفاع نے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ غیر ریجسٹرڈ گاڑیوں کی خریداری اور فروخت پر بھی پابندی آئد کر دی ہے افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ کچھ غیر ذمہ دار افراد نے سرکاری دفاتر اور اہلکاروں سے ہتھیار اور گاڑیاں لی تھی جو کہ اب تک واپس نہیں کی گئی وزارت دفاع کے مطابق پابندی لگانے کا مقصد ان گاڑیوں اور اصلے کو فروخت ہونے سے روکنا ہے کیونکہ وہ اسے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں وزارت دفاع کے مطابق تا حکم ثانی ہتھیار اور بغیر کاغذات گاڑیوں کی خرید و فروخت پر پابندی رہے گی موسیقی